بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو معلومات ٹیوب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لئے مفید سے مفید تر معلومات لے کر آئے جس کا آپ کو روز مرہ کے زندگی میں فائدہ پہنچے معلومات ٹیوب کی ٹیم دوران مطالعہ مختلف کتب سے معلومات اکھٹی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈا دوستو انڈے کا شمار بہترین غزاؤں میں ہوتا ہے اور غزائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ موسم گرمہ میں انڈے نہیں استعمال کرنے چاہیے اور اسی وجہ سے اسے موسم سرما کی غزہ خیال کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موسم گرمہ میں بھی انتہائی مفید ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم انڈے کے فوائد کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ رمضان المبارک میں افتاری کے بعد انڈا کھالیں تو اس سے جسم میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ فوائد طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب سے نقل کیے گئے ہیں لہٰذا آپ آج کی ویڈیو میں انڈے کے حیرت انگیز فوائد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے یہ سب جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل معلومات ٹیوب کی ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور سائنسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پر وقت ملتا رہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمیٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کریں پیارے دوستو ساہیب نزہت المجالس لکھتے ہیں کہ امدہ انڈہ سیاہ رنگ کی چھوٹی مرگی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ خصوصیت میں مقبی قلب ہوتا ہے اگر اس کی زردی گھی اور زافرانے ملا کر ورم پر لیپ کی جائے تو ورم کو پکاتی ہے مرغابی کا انڈہ نسیان کے لیے بڑا مفید ہے اس سے فہم بڑھتا ہے طب جدید کے مطابق باسی انڈوں کی نسبت تازہ انڈے ہمیشہ بھاری ہوتے ہیں طب کے مطابق انڈے کی زردی مرکب القوی مائل بگرمی ہے اور سفیدی سر تر ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ آدھا ابلہ آدھا ابلہ یعنی ہاپ وائل انڈہ زیادہ فائدہ مند ہے اور زیادہ خون پیدا کرتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ انڈے کو تیز آگ پر پکانے سے گریز کریں اور نہ ہی زیادہ سخت پکائیں کیونکہ اس طرح اس میں موجود پروٹین زائے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ عموماً انڈہ ہاپ وائل استعمال کرتے ہیں انڈے دل دماغ اور باہ کو قوت دیتے ہیں کمزور مریضوں کی بہترین غزہ ہے انڈے کی زردی سے روغن نکالا جاتا ہے جو بال اگانے میں بڑا موثر ہوتا ہے عام جسمانی کمزوری میں دو انڈوں کی زردی اور سفیدی ایک پیالے میں ڈال کر اچھی طرح سے پھینٹیں اور پھر گرم دودھ پاؤ بھر میں تین چمچ حال شہد ملا کر پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے نوزت المجالس کی جلد اول میں بہیقی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آقائد ہو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی نبی علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی عزوچل میں زوفِ بدن کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈا کھانے کا حکم فرمایا پیارے دوستو قانون کے مصنف بو علی سینہ کا کہنا ہے کہ انڈا امدہ سہلے خون پیدا کرتا ہے معمولی طور پر تغزیہ کرتا ہے اور اگر انڈا اوبال کر استعمال کیا جائے تو تیزی کے ساتھ میدے سے نیچے کی جانب جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ مرغی کے انڈے کی زردی مسکنے درد ہے درد کے لیے بہت مفید ہے حلق اور سانس کی نالی کو چکنا اور ملائم کرتی ہے یہ حلق کے امراض خانسی پھیپڑے گردے اور مسانے کے زخموں کے لیے نفع بخش ہے انڈے کی استعمال سے حلق کی خشونت ختم ہو جاتی ہے شیری بادام کے تیل کے ساتھ اس کا استعمال اور بھی نفع بخش ہے اگر آنکھ میں گرم برم ہو جائے اور اسے درد ہو تو انڈے کی سفیدی کے چند قطرے آنکھ میں ٹپکانے سے درد ختم ہو جائے گا اور آنکھ میں ٹھنڈک پہنچنے کی وجہ سے سکون ملے گا اگر آتش زدہ جلد پر اس کا لیپ کریں تو آبلے نہ آئیں گے اردگرد کی جگہ پر اس کا لیپ کریں تو درد ختم ہوگا اور اس کی جلن سے حفاظت ہوگی اگر گوند کے ساتھ آمیزہ کر کے اس کو ماتھے پر لیپ کیا جائے تو نزلے کے لیے مفید ثابت ہوگا پیارے دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں سارا دن بھوک پیاس کی وجہ سے بلیڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے اور اگر آپ افتاری کے وقت ایک ابلہ ہوا انڈا کھالیں تو اس سے بلیڈ پریشر بلکل بیلنس رہنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ان افراد کے لیے بہتر ہے جن کا بلیڈ پریشر روزے میں بھوک پیاس کی وجہ سے لو ہو جاتا ہے پیارے دوستو مصنف قارون شیخ بو عدی سینہ نے دل کی دواؤں میں انڈے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگرچہ یہ دل کی عام دواؤں میں سے نہیں ہے پھر بھی اس کی زردی کو تقویت قلب میں خاص مقام حاصل ہے اس لیے کہ اس میں تین خوبیاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک یہ بہت جلد خون بن جاتا ہے دوسرے اس میں فضلے کی مقدار کم ہوتی ہے تیسرا یہ کہ اس میں پیدا ہونے والا خون دل کے کام آنے والے خون کی طرح ہلکا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ دل کے جانے منتقل ہو جاتا ہے دوستو انڈا ہمیشہ تازہ استعمال کرنا چاہیے تازہ انڈے کی پہچان یہ ہے کہ گلاس بھر پانی میں تین چمچ نمک ملالیں اب اس محلول میں انڈا ڈالیے قراب انڈا تیرنے لگے گا جبکہ تازہ ڈوب جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اندھیرے کمرے میں بلب روشن کر کے انڈے کو روشنی کے رخ پر رکھیں اگر وہ نیم شفاف نظر آئے تو ٹھیک ہے دھبے نظر آئیں تو خراب ہوگا استعمال سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے جس سے امراض قلب کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے انڈے کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق پکنے کے بعد انڈوں میں انٹی اکسیڈنٹ کی شرح نصف رہ جاتی ہے لیکن یہ مقدار بھی کینسر سے محفوظ رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے انڈوں میں امائنو ایسٹ کی موجودگی لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر بناتی ہے اور آپ کسی حادثے کی صورت میں پوری فیصلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں انڈے میں اٹھار اخسام کے امائنو ایسٹس پائے جاتے ہیں جو پورے جسم کی نشنوما کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور وہ خوراک کے دیگر اجزاء کو بھی آپ کے جسم کا حصہ بناتے ہیں دماغ اور جسم کی صحت کے لیے امائنو ایسٹس نا گزیر ہوتے ہیں انڈوں میں اومیگا تھری بھی موجود ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مچھلی میں پایا جاتا ہے بڑھتے ہوئے بچوں کی نشنوما اور انہیں کمزوری سے محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی اہم انصر ہے یہ ان میں مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے ہر عمر کے افراد میں جسمانی افعال کو بہتر بنانے میں اس کا کردار بہت اہم ہے تو دوستو ہم نے آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انڈے کے فوائد کے ساتھ ساتھ موجودہ سائنس یعنی طب جدید کی روشنی میں بھی بتایا کہ انڈے کے کس قدر فوائد ہیں اور اللہ رب العزت نے اس غزہ کے اندر کیسی کیسی حکمتیں چھپا رکھی ہیں دوستو قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے کیونکہ اللہ کی ہر نعمت میں بے بہا نعمتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں بس یہ انسان ان نعمتوں اور حکمتوں کے بارے میں غور نہیں کرتا ایسی بہت سی حکمتیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتائیں آج جا کر سائنس ان کے بارے میں تحقیقات کر کے بتا رہی ہے دوستو آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی اضافی معلومات ہو یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کریں ہمارے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں دوستو ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین